سورنٹس آج ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے ڈی فارمٹیس آف سکیل سب سے پہلے ہیں ہم نے برڈ ڈی فارم کو سمجھنا ہے اپنے فارم برڈ کو خود دفعہ بڑھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسپیسیپک شیئر اس کو ہم فارم کہتے ہیں یہ اس فارم میں مل جاتا ہے لیکن جب اس کی شیئر پہ چینجی آ جائے اگر اس کو ہمارک کے ساتھ چل دیا جائے تو اس کی شیئر حراب ہو جائے گی اوریجنل شیئر نہیں رہے گی تو اس کو ہم کیا لیوں گی یہ ڈی فارم ہو گیا ہے اسی طرح ہمارا جو سکیل کرنا ہے وہ ڈیفرینٹ طرح سے ڈیفرینٹ طرح سے ڈیفرینٹ طرح سے ڈی فارم ہو جاتا ہے وہ ڈیفرینٹ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ پہ ایک بونز لے آپس میں فیورز ٹھو میں فیورز نگی ہوئی وہ بھی ڈیفرینٹ دینا ہے ایک جگہ پہ ایک بونز بینکل سیدھی رہنے نہ بھی ہے لیکن وہ اس طرح باورٹ ہو گئی ہیں اس طرح لچگندر کی طرف چلی گئی ہیں تو وہ بھی ہم اس کو بھی ڈی فارم کہیں گے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ بونز آپس میں جو ہیں وہ فیورز نہیں تھی ہوئی وہاں پہ فیورز ہو گئی ہیں اس کو بھی ہم ڈی فارم کہیں گے یہ سارے کی سارے جو ڈی فارمٹیز ہیں سکیلٹر کے ریویٹڈ کو آج ہم اس لیکچر کے اندر بسکس کریں اب دیکھیں کہ ہمارا جو سکیلٹر ہے اس کا کام کے اوپر ہم اس کی ڈیفنیشن کو پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ سکیلٹر اس چیز کا نام ہے کہ جو ہمارے باڈی کو پراہ پر شیپ پروائیڈ کر رہا ہے سوڑ پروائیڈ کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے وہ موک کر رہی ہے فرم بان پلیس ٹو اینڈر پلیس کہ اس کی وجہ سے اس سکیلٹر کی وجہ سے اس نے ہماری باڈی کو شیپ دیا ہو ہماری باڈی اگر اس کی کھڑی ہے تو سکیلٹر نہ ہوتا تو ہم ایک کوشن کا سمجھ دیں کہ ہمارا باڈی ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ ایک سپیسیفک شیپ اس کی وجہ سے ہے سکیلٹر کی وجہ سے ہے ہماری جو باڈی کو اپرائیڈ سٹیچر کیا ہوا ہے اپرائیڈ پوزیشن کی کی ہے وہ سکیلٹر نہیں ہے اس کے بعد ہی تب ایسے جب آئے ہیں انسان جو آپ کو بتا رہے ہیں ایک اول ڈی جو داتا ہے اس کی اندر دلتی آئی ہے تو جب وہ انکر کے ساتھ ساتھ ہے اس کی باڈی کا جو سکیلٹر ہے وہ بھی بیت ہو جاتا ہے وہ بھی ڈی فارک ہو جاتا ہے ہماری جو دیفرنٹ ویشیفک شیفرنٹ اس کی قوسیز ہیں جکہوں ہم وان وان دیکھیں گے اور اس کے اندر اس کے ساتھ بھی ہم سٹیڈی دیکھیں گے تین قوازی سب سے پہلی قاس کیا ہے جنیٹک قاس جنیٹک قاس وہ قاس ہے کہ جو بائی برد ہیومن بینک کے اندر پہ جائے گا ٹھیک ہے وہ میر بھی ہو سکتا ہے ہوتی میر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو جنیٹک قاس ہے یہ جینز کے اندر ہوگی اور یہ پیرنٹ سے آپ سپنگ کے اندر پرانس کرتا آگے رہا دیں گے ہارڈونی قاس یعنی کہ ڈیفرنٹ ہارڈونز جو ہیں ہماری بارڈی کے اندر جو کیمکل سے رلیز ہو رہی ہوتے ہیں ان کی بعض کا ایک جیس کی ضرورت تو بھی ہوتی ہے کیمکل کے لیکن ان کو زیادہ رلیز ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سکتا ہے جو ہے وہ اس کے اندر چینجی کا سکتی ہے وہ چینجی کوئی ہم کی فارم کا نام رہے ہیں تو ہارڈونی قاسس بھی ہے کہ جس کی وجہ سے سکتا ہے کہ ڈی فارم ہو جا رہا ہے وہ اپنی قریجنل شیف میں اندر ہی رہی ہے اس کے بعد نیوٹریشنل قاسس ہے کہ ہماری بارڈے گزارے سے بات ہم نیوٹریشنل لے رہے ہیں ڈیفرنٹ مینڈلز ہیں وائٹامنز ہیں اس کے اندر اگر ہم ایک ہی طرح کی وائٹامنز یا مینڈلز دیتے جا رہے ہیں اور ایک دوسری طرح کے لے ہی دے رہے تو ایک ہی زیادہ بھی ہماری بارڈی کے اندر ہو جائے گی اور ایک ہی کمی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا سکیارٹر جوہاں وہ ڈی فارم کر جائے گا اس کی شیف چینج ہو جائے گی تو وہ جو کازی داؤن کو ہم نیوٹریشنل قاسس کا نام جاتے گا اس کے بعد نادر ہیں ایکسیجنٹل قاسس کہ بائی ایکسیجنٹ ٹھیک ہے ہاتھ سکا ہو جاتا ہے بون جو ہے وہ بریک ہو جاتی ہے ان کو ہم بعد میں جیسز کریں گے باقی جو تین کاز میں ہیں وہ آج ہم دیٹیل سے دیکھیں گے سب سے پہلے لاتے ہیں جو ریٹی کاز کہ وہ کاز میں جو جینسی بجا سے ہوتی ہے بائی برک ہوتی ہے پیرنٹ کو آپ سپنے کاز پر ہوتی ہے اس میں جو پہلی سیمبل ہے وہ کسی ہے کلیپ پلیٹ یہ جو کلیپ پلیٹ ہے کلیپ کا مطلب 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 کے خلا دو بونز کے درمیان میں خلا رہ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم سمجھیں ایک بون یہ ہے نارمک یہ آپ اس پر جو رہی ہوتی ہے در نارمک پینیشن یہی سکیلیٹ کے اندر کی بونز آپ اس پر جو رہی ہوتی ہے لیکن اس والی کلیپ پلیٹ ڈزیز ہے اس کے اندر کی بونز آپ اس میں جو رہی ہوتی نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان سپیس رہ جاتی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں اب وہ گون گون سی گون دیتے ہیں پیرنٹ آئیم پروسس آف میکسیلہ میں نے کہا ہمارا یہاں چھو اوپر بڑا چھڑڑا ہے یہ تو اوپر بڑا چھڑڑ ہے یہ اوپر بڑا چھڑڑ ہے تو یہاں پر پیرنٹ آئیم پروسس آف میکسیلہ ہی ہے اور یہاں پیرنٹ آئیم ٹھیک ہے اس نے اپرزین فاہم میں نے ان کے درمیان یہاں پر بڑاTON پروسس آف میکسیلہ اور یہاں پیرنٹ آئیم یہاں پیرنٹ آئیم ہے اور میکسیلہ ان کے درمیان آپس میں سپیس نے اسم اسمس اب اسم صلیحAT ایسے نیسلی لیم کی لیومننتی clarity جس پر آپ سانس لی رہی اورل کیاٹی جس پر وہ خوراک لے ہیں ان دونوں کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے ان دونوں آپ اس پر یہ چاہتے ہیں لہٰذا جب کلیفٹ پلیٹ جس پیشن کو یہ ڈازیز ہے جب وہ اس طرح کی کوئی بھی خوراک لیتا ہے کلیفٹ پلیٹ کا پیشن جب کوئی بھی خوراک لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فوڈ کوئی بھی کھاتا ہے تو اس کی جو خوراک ہے وہ اس بلی نالی کے میں چلی جاتی ہے جس کے درمیان سانس دیا جارہا ہوتا ہے جو نیزر کیاٹی ہے جس کو ہم ٹریکیہ کانا نہیں دی جب اس کے درمیان جا جائے گا تو وہ آگے لنگز میں جا کے اوپر ہو رہی ہے اور جب وہ فوڈ لنگز میں چلی جائے گی تو باسکواس اس کی وجہ سے سرنڈ ڈینٹ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر تو لیت نہیں ہوتی مطلب کہ کوئی ایک پیشنٹ کو اس طرح کی مماری ہے تو اس کوئی ڈزیز کے اندر چلا جائے گا جس کو ہم نام دیتے ہیں ایس فیوریشن نمویاں ٹھیک ہے جس کے اندر اس کو خانسی ہوگی ٹھیک ہے اس کو بخار ہو جائے گا اس طرح کی جو سمٹمز ہیں اس کی باڈی کے اندر اپی گرس ہوگی اور یہ جو کلمٹ پلے ڈزیز ہے اس کی جو ریزر ہوتی ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جین میوٹیشن ہوگی ہے فار ایسیمپل ایک فیمیل ہے جو پرینٹ ہے تو باہے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سن لائٹ ہے ہمارے جو سن لائٹ سے جو ریز آ رہی ہیں اس کے اندر ہمٹو ریز بھی ہے تو اگر فار ایسیمپل فیمیل ہے جس کے باڈی کے اندر فیٹرز ہے جس کے باڈی کے اندر بی بی ہے تو ساتھ اسی باہے ہیں اس کی باڈی سے گراس کر کے تو آگے جائیں گے تو اس آنیمپل ریز کی وجہ سے وہ جو بچہ ہے وہ جو بی بی ہے فیمیل کی باڈی کے اندر اس کے اندر اس فیٹرز کے اندر جینز کی تیجی ہو جائیں گے جینز میوٹیشن ملاتی ہے جین کی جائیں گے وہ جو جین میوٹیشن ہے اس کی وجہ سے یہ کلاپ پلیٹ ڈزیز ہوگی جس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنیٹک کاؤز کی اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ جنیٹک کاؤز ہے یہ جنیٹک ڈزیز ہے بائی پر پیشنٹ کے اندر یہ بائی جائیں گے اس کے پاس دوسرے پر پہلے ہیں جو مائکرو سیپیل مائکرو کا مطلب ہے مائکرو کا مطلب ہے سمال مائکرو آت کرنی سمدھی آپ جو بڑا ہو یہ سمال پہ اس سے پہلی جو بڑ ہے یعنی برین کے لیے 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 کہ وہ ہمین بی وہ انسان کے جن کی جو سکل کا سائز ہے جو بڑا شوکا رہ جاتا ہے جو ناربل سائز ہے اس سے چھوٹا سائز کا رہ جاتا ہے ہیومن باڈی کے سکل کا that's called مائکرو سیپیل اور یہ جو ہے کہ میل کے اندر بھی پہجاتی ہیں اور فیمیل کے اندر بھی پہجاتی ہیں اور جب کسی پیشن ہے اندر مائکرو سیپیلی ہوگی تو اس کا جو سکل کا سائز ہوگا وہ ٹو سٹینٹر ڈیمیشن ہوگا وہ انسان کے جس کے جو مائکرو سیپیلی کا پیشن ہوگا مطلب جس کا سکل چھوٹا ہو اور اس کا سائز کتنا ہوگا ٹو سٹینٹر ڈیمیشن یہ بھی ایک جنیکٹی پیشن ہے مائکرو سیپیلی کیا پیشنٹ پیرنسی نافس اپنی ملک رانس پر اس کے بعد آرکھائیٹر سے آتا ہے آرکھائیٹر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم نام دیں آرکھائیٹس کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ جیسا کہ آرکھرو کوٹا کٹا ہوگا ایک فائلہ ہوگا ٹھیک ہے جوائنٹ پیٹ ٹیکس پارے کیونکہ آرکھ کا مطلب ہے جوائنٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے انفیلیشن یہ جائنٹ کے اندر جب سوچ سکا رہتی ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں رہے ہیں یہ آرکھائیٹس ڈزیز ہے اور یہ انفیلیمیٹری اور ایک ڈی جنریٹیو ڈزیز ہے اس کی بھی بجا کیا ہوتی ہے یہ بھی جنیٹی کاس کی بجا ہوتی ہے یعنی کہ جین بائی برگ کی جو پیرنٹ سپرین کے اندر بچے میں اندر ٹرانس پر ہوتے ہیں آرکھائیٹس ڈزیز اس کے بعد آرکھائیٹس کے آگے قائد ہے آسٹیو آرکھائیٹس ٹھیک ہے یہ جو آسٹیو آرکھائیٹس ہے یہ کرونی بزیز ہے مطلب ڈاؤن ڈاوسٹی ہے زیادہ دیر تک رہنے والے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ڈی جنریٹی بزیز ہے اس کے اندر ہوتا ہے آسٹیو آرکھائیٹس کے اندر کہ فارکزمپل یہاں پر یہ ایک بون ہے اور یہ دوسری بون ہے تو یہاں پر جو بونج کا جہاں پر جائنٹ ہوتا ہے وہاں پر کارٹی لیج میں ہو جاتا ہے جب یہ کارٹی لیج کم ہو جائے جب یہ کارٹی لیج کم ہو جائے تو اس کارٹی لیج کم ہو جائے جو بونج ہوتی ہے یہ آپس میں رگ کھانا شروع ہو جائے یا راب کرنا شروع ہو جائے جس پر اسے کافی سوئے جیسے پیگ ہوتی ہے یہ جس کو بھی نام رہت ہے آسٹیو آرکھائیٹس یہ دوسری بونج ہوتی ہے بعض بونج ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر فلورد ہوتا ہے جس ہم نے پڑھا پڑھا ایک لوگرکان فلورد جس کو ہم سائیدوں فلورد کا نام دیتے تھے یہ جو فلورد ہے یہ فلورد جو ہم ہم ہو جاتا ہے اس کے درمینا جس پر اسے بون جو ہم پڑھا اس کو بھی ہم کہنام دیتے ہیں آسٹیو آرکھائیٹس آسٹیو کا مطلب ہے بون آسٹیو کا مطلب ہوتا ہے بون اور آرکھائیٹس کا مطلب ہوتا ہے جائنٹ پتل پہ جمع کر جائنٹ ہوتا ہے بہت ہوتا ہوتا ہے جائنٹ ہوتا ہے اور اس کی بجائے کہ کارٹیلیج یا کہ جو لوبریکل فلورد ہوتا ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے اس کی کمی ہو جانے کی وجہ سے یہ بیسیس جو ہے یہاں تک ہم نے جو دیکھٹی کارٹی کارٹی ہو آگے رہے ہیں ہارمونل کارٹی کہ وہ وجہ کی جیم کی وجہ سے مطلب ہوجھ ہارمونس کی وجہ سے جو شکل ہے جو شیپ ہے بلکے کو چینٹ ادھا دیا ہے ان کا ساتھ نام دیکھے ہیں ہارمونال ساتھ سب سے پہلے ہیں جو ہارمونال ساتھ کی سامپل ہے وہ ہے آسکیوں گا ساتھ کیا مطلب ہے مرحلہ آمدہ مطلب ہے آمدہ مطلب ہے اور فروسیس مطلب ہے کہ جب گون کے اندر ہنڈی کی اندر جو بون ہے تو یہاں پر پور ڈیویلٹ ہونے شروع ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراک ڈیویلٹ ہونے شروع ہو جائے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں آسٹیوڈ بارسس کا اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو باڈی ہے جو سکیلگر ہے اس کی اندر بون کی جو دیپوزیشن ہوتی ہے بون کی اندر کو کمپیکٹ بناتا ہے جو کیلشیم اور فاسپیٹ ہیں یہ بون کو سخت بناتا ہے کمپیکٹ بناتا ہے لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو اس دارے سے بات ہے بون کی جو ستریند ہے جو مسئولتی ہے وہ بھی ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر بون کا جو بزن ہوگا جو ویڈ ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا ریڈیوز ہو جائے گا لیکن جو کیمیکل کمپوزیشن ہے بون کی وہ صحیح رہے گی ٹھیک ہے مطلب یہ جو بون ہے اس کی کیمیکل کمپوزیشن صحیح رہے گی جس سے یہ بنی ہوگیا وہ صحیح رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ کیلشن فاسپیٹ سے یہ بنی ہویا تو وہ کیلشن فاسپیٹ ہی رہے گی ٹھیک ہے لیکن اس کا بزن جو ہے بیٹا پیسے تک کام ہو جائے گا کیوں کیونکہ کیلشن فاسپیٹ ڈیپازیٹ نہیں ہو رہا گون کمپوزیشن ہے اور ہی بندگیٹ بون ہے وہ پورس ہوکے جانے گا اور اس کے لئے پور چھوڑا بڑی بیٹا رکھتے ہیں جا رہے گی اس کے بعد موسٹلی طور پینی جو آسٹرو پروسٹ عزیز ہے یہ ایجیڈ بومن کے اندر ہوتی ہے مطلب جو بوری عورتیں ہوتی ہیں عمر سیدہ عورتیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ آسٹرو پروسٹ پائی جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جو ہی ایج جو ہے وہ 50 سے 51 یا کس سے زیادہ ہوتے ہیں فیمل کی تو ان کی باڈی کی اندر جو منصر سائیکل ہوگا وہ ربح جاتا ہے جو ہی منصر سائیکل ہوگا وہ روک جاتا ہے جو ہی منصر سائیکل روکتا ہے تو ائسٹرو جن کا جاتا ہے surtout نیکن maine اندر ایسروجن کام ہو جاتا ہے جب ایسروجن کام ہو جاتا ہے تو ان کی جو بونز ہیں وہ کمپیکٹ نہیں لیتے بلکہ اور سا مجھے ہو جاتے ہیں اور ان اور سا اور سا مجھے ہو جاتے ہیں ہاسٹیو پروسس کا نام کر رہے ہوتے ہیں اب اس کا علاج جاتے ہیں کہ اس طرح سے وہ فیلمین وہ ایجیڈ وومن کہ جن کے وہ ایجیڈ وومن کے جو اس وزیس پہ ایک مطلع آسٹیو پروسس کے اندر ان کو کس طرح سے ٹھیک کیا ہے ایسروجن کس طرح سے ان کی باڈی کا لیٹو پڑھایا جائے تو اس کے لئے ایک ٹریٹمنٹ ایک تھیرے بھی اس کی رات میں اس کو ہم نام دے رہے ہیں ایسروجن ریپلیسمنٹ ایسروجن ریپلیسمنٹ ایسروجن ریپلیسمنٹ اس کے پر پیشنٹ کو پیلز کی دی جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنا انجمشن ہی دیل آنا اس کی باڈی کے اندر ایسروجن کا نام دے رہے ہیں آگے پہلے کام تھا اس کے پر پیشنٹ اس کے پر پیشنٹ ایکسرسائز نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کرتے ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو پھر ایکسرسائز اس کے پر پیشنٹ اگر کوئی انسان وہ اپنی باڈی ایسی بھاک نہیں کرتے اس کے اندر پروٹین مطل، بیف بغیرہ نہیں کھا رہا اس کے پر پیشنٹ پروٹین نہیں پروٹین نہیں جا رہا گی جب اس کو پروٹین نہیں پروٹن جائے گی کینشی نہیں پروٹن جائے گا اس کی ڈائٹ کے اندر اس کو اس طرح کی بہاریا اس کے پر پوچیس اس کے بعد وہ لوگ بھی جو سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ کی وجہ سے سیگرٹ اگرہ بھی دیں اس کی وجہ سے بھی یہ جو ڈیزیز ہے وہ ویمن مارڈی کے اندر نپی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر سکیرٹ ہے جو رہا پر ڈی فارم ہو جاتا ہے اس کی جو شکل ہے وہ چیئے جگا کے لیتے ہیں لیکن اب پہلے کمپیکٹ مون ہے اب اس کے اندر چھوکے چھوکے سوراہ بھی گرہ پر جھو گئے تو اس کو ہی ہم ڈی فارم کا نام دے رہے ہیں اس کے بعد تیر سے نظر پر آگے رہا تھے نیوٹریشنل کاؤسس کہ وہ کاؤسس جو نیوٹریشنل کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ نیوٹریشنل کی وجہ سے بھی ہمارا جو سکیرٹ ہے وہ ڈی فارم ہو رہا ہے اس کی شیپ جو ہے وہ کوریجنل نہیں رہے ہیں بلکہ اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہو رہے ہیں اب دیکھیں یہ نیوٹریشنل کاؤسس کے اندر دو سیمبر سے آسکوالیشنل ہے اور اس کے بعد تیرٹس آسکوالیشنل میں کیا ہے کہ اس کی اندر بون جو ہے وہ بہت زیادہ صافت ہو جاتے گا بون بیسے کہا ہے ہارڈ کمپیکٹ چیز کو اندر بون کیا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جو ہارڈ فارم آسکوالیشنل کیا نام دے رہے ہیں بون کا لیکن جب وہ صافت ہو جائے ہیں وہ کہیں کہ یہ دی فارم ہو گئی آسکوالیشنل کے اندر کے اوپر بون صاف ہو جاتے گا یہ آسکوالیشنل نمبر اف ڈیسارڈرس ہیں کہ جس کی ادر جو ایک ہیومنن میں بہی ہے وہ فوڈ تو لے رہا ہے لیکن اس کی فوڈ کے اندر پراپر دور پر ملرنز موجود نہیں ہے کہ جو ایک ہیومنن سکریٹر کو اچھا ہی ہوتی ہے بونس کو کمپیکٹ پرانے گا ٹھیک ہے جب وہ ملرنز موجود ہوتی ہے تو کیا ہوگا بون جو آپ کو وی کھونا شروع ہو جائے گا کیلشنل صورت کی ڈیپوزیشن نہیں ہوگی زیادی سکی بات اب ایک ایسی حورات بھی نہیں دے رہا کہ جس کی اندر کیلشنل نمبر اس کی جو کیلشنل دیپوزیشنل نہیں ہوگی جس پر ایسے بون ساکت ہو جائیں اور ویٹ ہو جائیں کہ کمزور ہو جائیں اور اس کے بعد جائیں کہ جب بون ساکت ہو جائیں تو بون کے پاس اتنی امیلیٹی نہیں رہے گی کہ وہ زیادہ بسل کو بنداج کرسکیں جو بون کی ویٹ بھی نہیں ہے وہ کم پڑ جائے گی ٹھیک ہے لیکس اور جو پلپس ہیں یہ دونوں بھی کیا ہو جائیں گے دی فارم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب بھی اس طرح کا حاصل ملیشیا پالا پیشن کسی بزن کو اٹھائے گا تو اس سے بزن بنداج نہیں کیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کی بون اتنی زیادہ ساکھ ہو جائیں کہ وہ بزن کو بنداج نہیں کرسکتی کیوں نہیں؟ اس کی بون کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس کی فون کے ادت پراہ پر دور پر موجود نہیں ہے کہ جو بون کو کمپیکٹ بنا دی کے لیے ہیں دسپونسپل ہوتے ہیں اس کے پر مرکت کرتا ہے ریکٹس لاسٹ بارد ہی ایلوپیشنل کا آز ایک اس کو ہم دائٹری نکرس کا نام بھی لیتے ہیں اب یہ جو دس اتنا آسکر میں چلی بچوں کے اندر ہی پہ جاتی ہیں اور جو بڑے ہیں ان کے اندر ہی پہ جاتی ہیں چنگر اس کی طرف بچوں کے اندر بچوں کے اندر پہ جاتی ہیں یہ جو بچوں کی اندر بھی طرف ٹری ہو جاتی ہیں اس کو باؤڈ لیکس دانتے ہیں اور پہلے میں پیل کر دی فارم ہو جاتے ہیں اس کی بچہ کیوں ہی ہوتی ہے بچوں کے اندر کیونکہ بچوں کے اندر بیٹا پڑھ دی کم جاتے ہیں یہ جب یہ وائٹامنٹ بی کمی ہوگی یا کیلشے کی کمی ہوگی ڈائیٹ کے اندر تو ان کو یہ غزیز ابھی آگے اس کو کیا راتے ہیں ریکرٹس کا ریکرٹس کا ریکرٹس کا ریکرٹس کا بہتر باؤڈ لیکس ہو جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ ہم فالٹی فائد میں دلے وہ بچے کہ جن کی لیکس باؤڈ ہے اندر کی طرف ہے دل سے وہ وہ فالٹی فائد میں دیا ہے یہ فالٹی فائد میں کا یہ وہ ملک ہے کہ اس کی اندر پروپر تو اپن میگلز میں جو پروپر تو اپن پائیٹ میں دی کیلشیاں پہ جارا ہے اس طرح پر سارے چیزیں ہیں وہ اس ملک پہ اندر مجد ہو جائے ہیں جس میں کیا رہا ہے کہ فالٹی فائد میں کیلشیاں بھی اندر بچوں کو دیا جائے تاکہ اندر جو بیٹا پڑھ دی اور کیلشنٹ بھی ہمارا ٹاپک ہے کہ سارے چیزیں ہیں جیسے بیٹا پڑھ دیکھیں ہے کہ اس طرح کے بچوں کو جو اپنی سارے چیزیں ہیں ہمارا ٹاپک ہے تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جو ہم نے پڑھا اسپیکل یہ جو سنڈائٹ دینئر یہ صبح گٹھائیں اور رات گٹھائیں مطلب کہ جب سورج نہیں کرتا رہا ہو اور جب سورج خلال ہو رہا ہو اس ٹائل پر ہے جو موسکر جو کہ سنڈائٹ میں درکھا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کی بارڈ میں سنڈائٹ درست بیٹامین دی ریلیس ہوتا ہے اور وہ جو بیٹامین دی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ہماری bone کو کمپیکٹ بناتا ہے bone کو مسکود بناتا ہے اگر اس طرح سے ہم نے گلے تو اس کی بھی بھولا وہ بھی ہوگی تو یہ بھی آج کے ڈیفرنٹ کوسس کہ جن کی بجا سے یومین باڈی کا جو سڈائٹ دینا ہے وہ ڈیف آم ہو جاتا ہے اس کی جو شیپ ہے وہ چیز رہتا ہے اگر آپ